عمل ضروری ہے تکمیلِ عارضو کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے آپ کا تو ایک نعرہ ایمان میں نہیں ہے نا نبی علیہ السلام کے غلاموں غیرت مند ملت کے جوانوں پاسبانوں نبی علیہ السلام کے دیوانوں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے مکتوبات شریف کے اندر ایک حدیث پاک نکل کی ہے فرمایا نبی علیہ السلام نے لَنْ يَوْمِنَ آَحَدُكُمْ حَتَّى يُقَالَ اِنَّهُ مَجْنُونُنُ حضور نے فرمایا قیامت تک کبھی بھی ہرگز ایسے نہیں ہوگا کہ تم میں سے کوئی مسلمان ہو جائے یا مومن ہو جائے یہاں تک کہ اس کو کہا جائے کہ یہ تو جلہ ہے بس یہ بات جب تک لوگ اس کو جلہ نہ کہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اس کو مجنون نہ کہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا بس اتنی بات ہے یہ لوگ جو آپ کے جذبات ہیں یہ ترانے ہیں یہ نعرے ہیں لوگ اس کو یہی کہہ رہے ہیں جلے بیٹھیں گی بس اتنی ہوتا ہے کہ بندہ تقریر کرے اور کہے جناب ہم ایٹ کا جواب پتھر سے دیں گے بس بات ختم ہو گئی یہ کیا کر رہے ہیں بیٹھ کر آپ کا یہ عمل جو ہے یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ جو حضور نے فرمایا لوگ گزرتے ہوئے کہتے ہیں یہ جلے جا رہے ہیں اوہ یہ لبے کڑے تھے ہیں نہیں جلے جو ابھی ابھی بارڈر کی طرف جانا چاہتا ہے وہ آپ کھڑا کریں شاہلہ بوز دلان قدی نہیں دناوے شاہلہ بوز دلان قدی نہیں دناوے چاہے ہو پاکستان جو ہون یا دنیا دے کسے مکونے جو ہون اچہہ کرنے ہیں آمین شاہلہ بوز دلان قدی نہیں دناوے اے میری نہیں حضرت خالد بن ولید دی دعا جلال ہے شاہلہ بوز دلان قدی نہیں دناوے ہم یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ انتہا پسند ہے یہ تشدد پسند ہے ان کو پتہ ہی نہیں دنیا کدھر جا رہی ہے میں کہا مجھے پتہ ایک دنیا کدھر جا رہی ہے دنیا جس طرف جا رہی ہے ہر بندے کو پتہ ہے اور لبیک والے جس طرف لے جانا چاہتے ہیں وہ بھی دنیا کو پتہ ہے لوگ ہمیں دین سکھانا چاہتے ہیں لوگ ہمیں دین سکھانا چاہتے ہیں یہ تو مولا علی ہے نا حضرت مولا کائنات علی مرتضی کوفہ کی جامعہ مسجد میں بیٹھے ہیں موزن آ گیا میں کسی کو کچھ نہیں کہتا میں صرف مولا علی کا فرمان بیان کرنا چاہتا جدر حق گیا علی ادھر گئے اور جہاں علی کہے حق ادھر گیا بلکل گل آپ دیئے آپ نے گل کی تھی کوفہ بیٹھے جامعے بکتے موزن آگیا کہنے لگا حضور نماز تا ٹیم ہویا فرما بہ جاؤ یہ نماز پڑھنے چلے بہ جاؤ بہ جاؤ وہ دوبارہ پھر آگیا مولا علی گل کی فرمائی آلہ حضرت بریلوی لکھیا فتاوہ رزویہ چی روایت لکھی میں صرف بیان کرنے تھا لوگ کہتے ہیں انسانوں کو کیا کہتے ہیں میں کہتے ہیں یہ تو علی ہیں جیڑے ایک رکاب تھے پار رکھ کے دوسرے جانے ہیں قرآن پڑھ لمن اب وہ لوگ دین کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں جن کو خاتم النبیین بھی پڑھنا نہیں آتا جن کو کلو والا بھی پڑھنا ہی نہیں آتی مولا علی کیا بات فرمائی ذرا سینے تھے جیڑے بہت دل بدا انہوں میں سمجھ آنی بھی نہیں جیڑے یہ حدو نصارہ دیا ان کا لا کے دین پڑھنا سمجھ انہوں بھی نہیں آنے جیڑے ایک سفورڈج پڑھیا سمجھ انہوں بھی نہیں آنے جیڑے پاکستان دا نساب بدلنا چاہتے ہیں سمجھ انہوں بھی نہیں آنے وہ کرو اتھے بدلنا کچھ نہیں ہونا اور فلم تماشے تھے نہیں چلنے اے تماشے گھرانج لاؤ پوری امت مسلمہ جڑاؤ حالات تو اب تر ہو گئی تھے تسی پاکستان ایک فلم زندگی فلم تماشا چلانا چاہتے ہو اینج نہیں ہونا اے گھرانج چلاؤ اے پاکستان بڑھیا رسول اللہ دے دین واسطے بڑھیا شائر اسلام دی عزت کرنا واسطے بڑھیا جنہوں بہن تکلیف ہے وہ امرت سر چلا جائے جا کے یہود و نصارہ دے اور تلوے چٹے اے تھے تے محمد عربی دے غیرت مند غلام رہنے آنجی آپ پر اوڈیوسر تے لے کے ہدایتکار تو لے کے پیسے لانا رہاں تو لے کے پاس کرنا رہاں تک میں پیغام دے رہاں بڑھیاں چل گئی ہیں فلمہ ہونے تے صرف محمد عربی دے دین چل رہاں نا ہاں جی اے تھے فلمہ وچ دین دے والیاں دے بارے گل کرن دی اجازت نہیں پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہے پاکستان میں وہی بات ہوگی جو محمد عربی کا دین چاہے گا اے تھے فلمہ وچ دین چل رہاں اسی قدی بھی دعویٰ نہیں کیتا اسی متقی تے پریزگارا ساڑھے سارے قائدین سارے قار قدی بھی اسی دعویٰ نہیں کیتے اسے بڑے وڈے نمازیاں اسے بڑے وڈے متقی تے پریزگارا اے تے دعویٰ ہی کوئی نہیں صحابی نے ہوئی جاتا حضور نے پچھا ما عدت اللہ پچھنا قیامت آنی تیاری کی کیتی صحابی نے کوئی اگر از نہیں کیتی ما عدت اللہ قبیرہ صلاتن والا سومن حضور نمازہ پڑھنا مان کوئی نہیں روزے رکھنا مان کوئی نہیں اللہ انہی حب اللہ ورسولہ اس گلتے مانے کہ میں اللہ رسول اللہ پیار کرنا اسی قدو دعویٰ کیتے ایسی متقیتے پریزگارا مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں نادخان ایسے ہوتے ہیں پیر ایسے ہوتے ہیں فلان ایسے ہوتے ہیں دین والے ایسے ہوتے ہیں تم کیسے ہوتے ہو ہم نے تو کبھی دعوی نہیں کیے یہ لیکن یہ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے ہم نے یہ گردن رسول اللہ کی عزت کے لیے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے رکھی ہوئی ہے اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو پھر وہ میدان لگا کر دیکھ بھی لیں میں شرمیواری اندر وڑی ہیں لوگ سمجھیں میرے کو ڈرین لوگ سمجھیں میرے کو ڈرین اس طرح نہیں ہونا ادھر کشمیر قیامت گزر رہی تو انہوں فلمیں تھے جلان دی اور اوہی اسلام دے خلاف نادخانی دے خلاف اور کلمہ طیبہ دے خلاف علماء دے خلاف جنہوں قیامت تک رسول اللہ نے ذمہ داری دیتی دین دی حفاظت واسطے توسی کونوں دے علماء دے بارے جل کرنا رہی تو آڑے سپورٹ کر کے حضور دین نہیں گئے حضور نے فرمایا قیامت تک میری امت دے علماء میرے دین دا جھنڈا این کر کے رکھن گے اے دیلی دے ویچ بیہ کی بھی دین دا جھنڈا بلاند رکھتے ہیں تو جدو کالے پانی چلے گا نلامہ فضل حق خیر آبادی تو مونجدہ لباس پا کے تو مٹی دے ٹوکرے سر تے چاہ کے پھر بھی کہنے سن فدیت محمدن خیر البر آیا اے حدیث پڑھانے ہوئی مولانا سید کے فیط علی کافی دین دا پیرہ دیتا جدو اس تری جسم تے پھیر گئی پھر اینج کر کے پیرہ دیتا فرمایا تسی کی سمجھ دے ہو میں ڈار کیا سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک ناتِ حضرت کا زبانوں پر ہمیں کوئی مت دین سکھائے مولا علی نے گل کے کی تھی اے میں نہیں کی تھی او صحابہ او مولا کائنات او آلِ بیعت او تابعین اور تبہ تابعین پاکانِ امت پانو مڑ کے سکھ لپیا رنجیت سنگھ دے تھلے لکھ دے ہو شیرِ پنجاب ڈب کے نہیں مرے تسی چودہ سو سال اسلام دی تاریخ مسکرن لگے ہو حضور پر صغیرِ شیر آئے ہی کوئی نہیں اور سکھ آیا آکرانا او دے تھلے تسی لکھیا شیرِ پنجاب اور جس سکھ شیرِ پنجاب ہے پھر داتا علی حجویری کون ہے شرمیں باری ایسی اندر وڑے ہیں تو سکی سمجھا ایسی چپ ماتا ہوں اینج نہیں ہونا جنہاں سکھ جنہاں دا شیرِ پنجاب ہے سکھ سمیت امرت سر چلے جاؤں ایتے تھے بھاٹی چو کچھ ہزار سال بابا سڑھا بیٹھیا خاکِ پنجاب از دمیو زندہ گشت دسو جی ایک خاکِ پنجاب کدھے دم کدھمنا زندہ ہے اوہ اقبال اوہ اقبال تم ہی بولوے اور تم ہی بول شیرہ بچائی مسجدنا لیٹے آئے جاتا جواب دے اور تیرے سامنے سکھ دا مجسم اگلے اللہ دیتا کہنے نے شیرِ پنجاب ہے تُو کی کہنا کنویش خاکِ پنجاب از دمیو زندہ گشت اور سبہِ ماز مہرے ہوتا بندہ گشت آپ نے آپنو بدلو اسی بیلکل ہر قسم دی قربانی دین واسطے تیار ہیں شالب از دلہ کدھی دین ناوے اے شیرِ پنجاب کوننن بھائی اور شیرِ پنجاب کونن سلطان الہند اور شیرِ پنجاب کونن خاجہ جزام الدین مابوبِ الائی اور شیرِ پنجاب کونن شا عبد الرحیم دیلوی شا عبد الحق محدثِ دیلوی اور شیرِ پنجاب کونن علامہ فضل حق خیر آبادی اور شیرِ پنجاب کونن مولانا سید کے فید علی کافی کیا ہوں جی شیرِ پنجاب کونن شہاب الدین محمد غوری شہر پنجاب کونن اینار کلی لیٹے ہیں قطب الدین ایبت شہر پنجاب کونن سلطان ٹیپو شہید اور شہر پنجاب کونن التمش شہر پنجاب کونن علاو دین خلجی شہر پنجاب کونن شہر شاہ سوری شہر پنجاب کونن سلطان اورمزیب عالم گیر یہ نہیں پتا تھا ساڑھے کونن پچھو سی تو انہوں دست دیا ہے شہر پنجاب گرہ شہر پنجاب مجدد الفسانی شہر پنجاب امام مندرزاب بریلوی شہر پنجاب پیر میر علی شاہ گلہ کر رہے ہو اے میں کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہے ہیں میں اپنی تاریخ دا جڑانا گرد و غبار جڑے پانا چاندن میں گرد و غبار ہٹا کے اپنی تاریخ بیان کر رہے ہیں شہر پنجاب امام اقبال کلندر اللہ اوری میہ میر قادری میہ شہر محمد اے شہر پنجاب تساں کیڑے پاسے ٹور پہ ہو حضور ساڑی تاریخ ہی کوئی نہیں اور بابا ہو جڑے شاہ رکن عالم اے شہر پنجاب اور عبداللہ شاہ غازی کراچی آڑے حضرت شاہ ابو المالی پیر مکی شاہ محمد غوث پیر سید دیدار علی شاہ سید ابو البرکات سید ابو الحسنات قادری آہاں غازی علم الدین شہید غازی میاں محمد صدیق غازی محمد عبداللہ غازی مرید حسین غازی عبدالرحمن چیمہ کی گل کی تھی مولا کائنات نے موزر کہنے لگا حضور نماز دہ ٹیم ہو گیا پہلے تھے آپ نے فرمایا غازی بینجی کرنے ہاں پہلے سمجھانے ہاں نہیں سمجھ دا تھا پھر غاز دوسرے لہجج کرنی پہنے دی اے مولا کائناتی سننا تھے دوسرے لہجج گل کرنی پہنے دی پہلے تھے آپ نے فرمایا اوہ پڑھنے ہاں علیلو ٹیم دہ سنڈ لگا نماز دا فرمایا اوہ پڑھنے ہاں پڑھنے ہاں اوہ پھر آ گیا اور مولا علی گل کے کی تھی میں صرف حدیث پڑھن دا ترجمہ کرن دا جرم میں آپ نے فرمایا حاضل قلب و یعلم و نسننا فرمایا یہ کتہ یہ کتہ ہمیں سنت سکھانا جاتا ہے ہم نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں علی کو نہیں پتا نماز کس طرح پڑھنے گئے کیوں جی اوہ نا جیڑے اخلاق سننا براہ راست دربار نبوی جو سکے جی آپ باتیں کرتے ہیں بڑی سخت باتیں کرتے ہیں میں آقا علیلو جا کے گل کرو نا جناب تسی کی گل کر دیتی فرمایا حاضل قلب و ہاں جی لکھی اس امام نے جیڑا مدینہ جو مجدد بڑھ گیا جی لکھی اس امام نے امام احمد رضا لکھی عشق و محبت عشق و محبت عالی حضرت عالی حضرت عشق و محبت زور لانا ہے جیتے گل کرنی باب گل تک ہی تھی یہ کہتی ہے بل بل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہر بیان نہیں ہند میں واصف شائع ہو اس باب گل لکھی انہوں خراج تحسین بھی اسی انداز نہ پیش کرنا ہے عشق و محبت عشق و محبت عالی حضرت عشق و محبت عالی حضرت عشق و محبت عشق و محبت ہمیں کوئی دین نہ سکھائے ہمیں کوئی دین نہ سکھائے اگر ہم نے یہ جملہ کہہ دیا نا کیوں جی کہ آزِ الْقِلَاب پھر تو انہوں بڑی تکلیف ہو جانی پھر تو سا کہنا ہے دیکھو جی تازی بھی ان کو کوئی نہیں آتی اس لفظ تو پہلے پہلے سا انہوں دین کوئی نہ سکھائے اسا دین رسول اللہ دے انہوں غلامہ کوڑا سکھیا جیڑے دو دو گھنٹے عدیس پڑھا دیا کروٹ بھی نہیں سن بدل دے اسا پینٹ اپ آکے تو یورپ دے کسے جناب بندے کو عدیس نہیں سکھی اسا ہونہ فقیرہ کو عدیس سکھی جیڑے پہلو بھی نہیں سن بدل دے کہ پہلو بندے عدیس پڑھا دے اب بیاد بھی نہ ہو جائے کدھر یہ ہمیں دین مد کوئی سکھائے ہمیں پتہ ہے کشمیر کی مدد کیسے کرنی ہے اگر ہم چاہتے تو اس طرح کی بورڈ ہم بھی لگا دیتے یہ ہمارا ہر ایک کارکن جو ہے اتنا امیر بیٹھا ہے اتنا امیر بیٹھا ہے میرے آقا فرما گیا امیری دل کی امیری ہے بعد ختم تسی دل تھی امیر نہیں تو آرے دل میں جشک رسول نہیں بس گل ختم اقبال کہنے ہر کشک مصطفیٰ سامان اوس بہر و بردر گوشہ دامان اوس اقبال کہنے ہاں جیدے کوئی شک رسول ہوئے نا دو میں جہاندیاں نعمتوں تھی جیب موجود ہونیاں ساڑھا ایک کارکن ہے اتنا امیر ہے کہ جنہوں یہ امیر سمجھ دیں ساڑھا کارکن جڑا اسے تھک دا بھی کوئی نہیں اسے اے اے پورا جناب جے لوگ کہتے تھے چھت کے راست دینا اسی اسے لیکن اے نا دے قائل نہیں اسے کہتے ہیں چلو کشمیر چلیے اعلان کرو جے آدھا میری ویلچیر بھی نال نال ہونی ہے کیاتا بھی تو آڑیاں سیاتا بھی تو آڑیاں پیسہ بھی تو آڑے کارکن سب کچھ تو آڑے کارکن لیکن ایک گل ضرور ہے اسی تو آڑے نال ضرور کھڑا ہونے ہیں جیتے کوئی اوکھا ویڑا آگیا نا تے لبیک دا نعرہ لگیا تے ہندو فوج نن اسی سب کچھ چھوڑ کے نن اسی بیت المقدس بھی آزاد جہاد ناڑھونے ہیں اسرائیل دے ٹکڑے تھے اسرائیل نو اسی اور گٹر ویج پڑھنے ہیں عرب نو کہنا ہے پھر اٹھو عرب کیا تھے بھائی اقبال کہنا ہے غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ سہرہ نشید کیا تھے کہ وہ سہرہ نشید کیا تھے اقبال کہنا ہے میں تنہوں دسا جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آراء اقبال کہنا ہے میں تنہوں دساں کون سن جہاں گیرو میں گل نہیں کردہ جنگ یرموکی جھدرتے عبداللہ ابنہوں میں مکتوم کیا سی ہو جھنڈا میں نو نپا دینا اور تو آڑیہ تے اکھاں جہاں نسن دا کوئی موقع آیا منسن کیسی جہاں دائیں بھائیں ہونڈا کوئی موقع آیا کہ تسی چلے جانا میں تنہ بینا میں تن چل بھی نہیں سکدا قسم با خدا تسی چلو جھنڈا سانو پکڑا دینا میری ویلچیر تو نہیں ہے نا دائیں بھائیں نہ سکتی آجی نہیں لاسکتی اسی تو آڑے ناڑ تسی دائیں بھائیں بشاک اپنی جام بچان واسکتے ہو جانا ہے اے بھی شرن ہے اجازت لیکن میری ویلچیر سمیت میں کتے چھمڑا ہے جنڈا میں تو آڑے انجھ کر کے رکھنا ہے بعد اچھ میں مریا تو میری مٹھی بھی تسی کھولن لگیاں زور لانا ہے ایک ایڈی بات ہوئی چلو اسی تو آڑے ناڑ کوئی بات نہیں ہے جتنی ہے کوئی کس کل ڈاڑی بھی کیتی وہ ڈاڑی نہیں وہ تو آڑی اسلا بہستے کیتی تسی لڑو تسی تو آڑے ناڑ فوجان تو آڑے کول اسلا تو آڑے کول جہاز تو آڑے کول لیکن ساڑی گلت سنو نا اور شیروں گلت سنو ساڑی یہ شاہر آگے میں واپس نہیں آنی ایک گلہ کرنڈال نہیں ہونا میں تو انہوں کتنی بار کہہ چکیاں پنج فروری ایک دن دا موڈی نو ٹیم دیو ٹرمپ نو بھی ٹیم دے دیو انہوں نے کہا بچے ساپنے بچے جبوری نو سمجھا لے اے واپس لے جائے فوجان نہیں تو ایسی جو آپ ست فروری نو اندر آ جوڑے بس یہ ست فروری تو پہلے موڈیوں تھے نانسے پورا کفر تو آڑے پیرہ جناوے نہیں 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 انہوں نے کہا نہیں نہیں سمجھے اندر ٹیم لگیا انہوں نے کہا اسی آئے اسی آئے غوری آیا بھئی اوہ شاہین آیا غوری آیا بھئی شاہین آیا بھئی پیچھے خطب بھی آیا بھئی اوہ بابیل بھی آیا اوہ ابدالی بھی آیا پھر خالد ٹینک بھی آیا پھر درار ٹینک بھی آیا پھر دنیا دی بہترین فوج بھی آئی اور نال بیکڑ بھی آگئے فوج بھئی شاہین آئے ہمان ہے ایج آئے ایلان کرو اسی نادا حلو جے یونویں کوئی ساری مضاکراتی ٹین مینانہ آگل کرے پہ چاہی بات آر کے پھر دیں پچے پچھو چو تسی بھی آؤ یہ اجازت دے ہوندے ہو تو اسی ہونے چلے جاندے کوئی وسیعت نہیں کیتی تُساں کیتی وسیعتگار شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے زوکِ خدای 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 تو نیم ان کی ٹھوکر سے سارا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رج دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے اے لذاتِ عشنائی تھی ان جب بار میں عجب چیز ہے اوہ 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 عجب چیز ہے الجہاد 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 اینجلی شروز لپیک دینج آواز آوے جی دوسری لپیک دین آواز آتے ہو اے بھی تو نہ دی کم بے نا میرے آقا نے فرمایا جہاد جاری روے گا میرا آخری امتی دجال الجہاد کرے گا کسی بدبختی بدبختی مت سمجھے جو جہاد کے لئے جائے گا وہ پاکستان کا غدار نہیں غدار وہ ہے جو بات کر رہا ہے سب سے بڑا وفادار وہ ہے جو یہاں سے جہاد کے لئے کشمیت آئے گا اینجل کرنے الجہاد 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 خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے الجہاد الجہاد جہاد 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 اوہ پاور ہے جس پاور ہے صحابہ گھوڑے سمجھ رکھ پا دیتے ہیں اے اوہ پاور ہے تسیل جمبل آ رہے ہو لیکن اے جڑی پاور ہے میں کہا اکبال ہے کتھوائی کہنا قوت سلطان و امیر از لا ایلا اور حیبت مرد فقیر از لا ایلا کشمیر بھی جہاد نہ واپس آنے افغانستان بھی جہاد نہ رہنے شام بھی جہاد نہ واپس آنے عراق بھی جہاد نہ رہنے اور یمن بھی واپس آنے جہاد نہ اور بیت المقدس بھی جہاد نہ واپس آنے اوہ بیت المقدس کدھ نہ رہنے اوہ بیت المقدس واپس کدھ نہ رہنے اور اسرائیم دی ٹھکائی کدھ نہ لونی اور ٹرمپ کدھ نہ زلیل ہونے اور بودی کدھ نہ برباد ہونے اور دنیاوں دے اسلام کدھ نہ لچھانے بس جہاد نہ لچھانے بس جہاد نہ لچھانے میرے آقا فرما گئے جہاد اونٹ کی کوہان ہے اونٹ کی کوہان اس کے سر سے بھی اوپر ہوتی ہے فرمایا کیا منت تک میری انت اوپر رہ سکتی ہے تو جہاد سے رہ سکتی ہے جہاد واسطے تیار ہو کسی دی اجازت دی لوڑا ہے کہ بھائی جہاں کہ امی جی کون جی نہیں انہوں کہنا امی او وقت تو دنو سی بچانا چاہ دیا کہ پھر مسلمانہ دیا دیا کشمیر تے برمہ دے تر ایتھی بھی روون اس تو پہلے پہلے ساڑی آدمہ ماما دے بہنہ ازتانہ گھر روون امی وہ ٹیم آن تو پہلے پہلے کہ چینہ دیا مسلمانہ دیا برمہ میں چلوڑ گئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ جا اور میں نو جان دے رسول اللہ دے دین واستے اینج کرنا ہے آپ بھی کبھی تو نا پہ پچھڑاٹ جا تو بھی وکڑا ہے بزارہ مچ نا نا رسول اللہ دیزتہ اینج کر کے گل کرنے جہاد کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے جیڑا فیضہ باز نعرے لگے واجے تک درد اٹھے کھڑے واجی فیضہ باز میں کیا ہوا میں نے کہا حضور کی ختم نے موت پر پیرا ہوا اور کیا ہوا فیضہ باز کی ہویا حضور دی ختم اپنے گندے درنیاں دی ساڑھے نال میں سال دے دو تو ہاڑے گندے درنیاں کے تھے محمد عربی دن حد میں نبوت دی پیرے داری کے تھے گال سمجھ آئی اسی آجے کشمیر دے وارث موجود آجے مسلمانوں دے ایک دوسرے نا ہم دردی موجود تو مت سمجھ کے تو جڑی گھنڈا گردی کر رہاں نا نا یہ بڑا ڈاڈا اے صاحب اسی تیرے کو لینے پورے ہندویں کو لینے پورے سکھاں کو لینے سکھاں دے یارہ کو لینے سکھاں دے مددگارہ کو لینے کرتار پور باڈر کھولاں نا لینے کو بھی لینے داتا صاحب دی عزت تے گل کرنے لے بیگ یا رسول اللہ کیوں جی اتھے بے کہ پیریاں مریدیاں چمکانا رہے ہور اسی تے جاندے آتبان کے شاہنشاہ علیہ السلام کر کے آ جاندے ہیں کہنے ہو بابا جی تو علیہ السلام آسی ہوتے بے کہ کدھی پیریاں فقیریاں نہیں چمکانیاں کہ اے جناب شاہنشاہ مسلمانا دا بیٹھیا اے تھے پنجاب جی کیوں آیا اقبال توں دس کہندہ بندھائے کو سارا سانگ سیخ در زمینِ ہند تخمِ سجدہ ریخ اقبال کہندہ داتا صاحبی تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے بیج موڑا تے تے جیتے سلطان الہند آکے چل جل چلہ کرے تے کبھے گنج بخشے فیضِ عالم اچھا کروں گے ناکِ سارا پی اے کامی اور زورلہ ناکِ سارا پی اے کامی اور ناکِ سارا پی اے کامی کہ یہ کلمہ تیبہ ہر زمانہ پھل دیتا ہے جب لاہور داتا صاحب آئے پھر بھی پھل دیتا تے دو آزار بی وچ دو آزار انیچ دو نومبر نو کبھا رچ لیٹے ہیں آزار سال بعد پھر بھی پھل دیتا یہ ہر زمانہ پھل دیتا ہے اے نہیں کہ جناب اتے ہوئے تے پھل دیتا ہے کبر چل جائے تے پھل نہیں دیتا اللہ نے فرمایا یہ پاکیزہ درخت کی مثال ہے کلمہ تیبہ یہ زمین اتے ہوئے تاوی پھل دیتا ہے گنج بخشے رولہ کے بھائی اسی محسن کچھ دے نہیں نا یار کمالے ساڑے پیو دا دے اللہ کر دا دے اے مسلمانہ نو جناب کلمہ پڑھایا جناب دے سکھا دا احسان ہے انہاں سکھا دا احسان چکانا سی نا سمجھا ہے ساڑے تے داتا علی اجویری دے احسان ہے اسی انہاں دا احسان چکانا گنج بخشے رہے زیادہ جوڑے کہنے ہیں نا صوفی جو ہوتے ہیں وہ بڑے شریف ہوتے ہیں شریف ضرور ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑے غیرت مند بھی ہوتے ہیں کیوں جناب ساڑے بیٹھے نہیں تھے صوفی سارے چبان اللہ صوفی شریف ایسے نہیں ہوتے کہ برما لٹ رہا ہو تو صوفی اندر بیٹھا ہو ہاں صوفی ایسے نہیں ہوتے کیوں نہیں ختم عبوبت پہ ڈاکہ پڑے تو صندیق سب سے بڑے صوفی صندیق اکبر ہیں اے سکرے دادا صاحب تس ہی لکھیا بابا جیسی کہنے تھے جی ہے کہ تو کڑیا دادا صاحب لکھیا جنہیں کامل صوفی دیکھنا ہو وہ صدیق اکبر کو دیکھا سیدنا صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر جنج بخش فیض عالم سینج نہیں کرنا زورنا گنج بخش فیض عالم ناک سارا پیر کامل اے تیوریا مقبول جان نے کیا لخ بندہ سالانہ مل ہتیار ہوں دا اسی تا نہیں کیا ہتا ہے اور یہ مقبول کیا میں تا نہیں کیا یہ گل انہوں نے کہا لخ بندہ مل ہتا ہے یہ کیا ہوتا ہے داتا کیا ہوتا ہے فلان کیا ہوتا ہے یہ نمو سے رسالت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے میں کہا جتے تو پڑھ دا آنا اتھے اے کجی دستہ آ جاندہ جتے اسی پڑھ دا آنا نے اے فرمایا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا ہاتھ کرنا ہے انہیں جانا ہاتھ تھلے نہیں آنا آلہ حضرت بریبی آجتے گئے نا تو فرمایا کر چکی کعبہ رفعت کعبہ نظر پر واضح ٹوپی اب تھام کے خاک درے والا دیکھو اور ٹوپی تو اینج کر کے تھامی جانتی اینج کر کے تھوڑی تھامی جانتی آلہ حضرت فرمانے رو جڑی خاک مبارک پڑینا ہو دی شان اتنی کہ ٹوپی دھائپنی تو حضور دی شان تیورا اینج کر کے کہلے کدی بھی حضور دی نعرہ لانے اینج نہیں یاد کرنا اینج کرنا ہے آئے رفعت و بلندی عظمت و شان دی طرف جاتو گال ادھر ہوئے گی نا تو پھر گالی ہو رہے گی کہنا اے انہیں جانا جیتے تسی پڑے آتو تھے مسئلہ ناموس رسالت نہیں سمجھاندہ مسئلہ ختم نبوت بھی نہیں سمجھاندہ داتا علیہ اجویری دی ہزار سالہ خدمتاں او بھی نہیں سمجھاندیاں بندے نوں ہاں جی پھر کلمہ تیب آبی بندہ بھول جاندہ جیتے تسی پڑے آنا او بابا ایک آل کردہ آئے انہیں جانا 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 تو آڑیاں عظمت نوی سلام تو آڑیاں مینت نوی سلام تو آڑے اس کے رسول نو بھی سلام تو آنوی تو آڑیاں نسلنوی تو آڑے وڈے نوی صدا اللہ عباد رکھے رہے گا یو ہی ان کا اور 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 رہے گا یو ہی ان کا